یہ گاڑی ملٹی پرپس کے لیے یوز ہوتی ہے ڈوریبولیٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سب سے بہترین ہائی لیکس ہے السلام علیکم کے سیم ویوورز آپ لوگ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے میرا نام ہے جواد خان ویلکم بیک ٹو کارسن چنل ویوورز آپ لوگ انہیں نوٹس کیا ہوگا کہ ہائی لیکس کی جو سنگل کیا بناتی ہے وہ کن جگہ پر یوز ہوتی ہے سب سے پہلے اگر آپ لوگوں نے غور کیا ہوگئے تو مرگیوں والے جو ہیں اس میں مرگیاں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں دودھ والے یا ٹریفک ہلکار کے پاس یا پولیس والوں کے پاس یہ گاڑی ہیں آپ کو عموماً زیادہ تر ملے گی جو سنگل کیبن آتی ہیں ڈیبل کیبن جو ہے نا وہ تو ہر بندے کے پاس وہ گاڑی ملے گی اگ بات کیجئے سنگل کیبن کی تو ان کی دیوریبیلیٹی بہت ہی زیادہ ہے اور یہ کافی مضبوط گاڑیاں ہیں آج جو ہمارے سامنے گڑی کڑی ہے یہ ہے ٹویٹا ہائلیکس ویگو دوہزار سات موڈل ہے اور دوہزار بارہ کی تائلینٹ امپورٹ ہے اور اس گاڑی میں جو ہے نا تین ہزار سی سی ڈیزل انجن آتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا اس میں اے بی ایس اور ائر بیگز جو ہے نا وہ بھی آپ کو کمپنی کے طرف سے جو ہے نا اس میں مل جائے گی سو آج ہم کرتے ہیں ذرا اس سنگل کیبن کا ریویو بھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ریوو روکو وغیرہ کا کافی ریویو کر لیا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ دوہزار سات کے موڈل میں ہمیں ٹویٹا ان گاڑیوں میں کیا کیا چیزیں پروائیڈ کرتے تھے یہ گاڑی لسٹڈ ہے اور فور سیل بھی ہے نیو احتیاط کار سینٹر والے کے پاس تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس گاڑی کے ریلیٹڈ اور ابھی ہم ریویو کو کرتے ہیں سٹارٹ ڈیٹیل سے ریویو کریں گے پہلے ایکسٹیئر وائز اس کے بعد انٹیئر اور انڈ پر میں انجن وغیرہ بھی دکھا دیتا ہوں ویورز فرنٹ سائٹ سے یہ گاڑی بلکل آپ کو سیم ہی نظر آئے گی جیسے کہ باقی ہائلیکس وغیرہ آتی ہیں یہاں پہ تھوڑی بہر چیزیں سیم ملے گی اور تھوڑی بہر ڈیفرنٹ بھی جیسے کہ اس میں دیئے ہیں کلیر کرسٹن ہیڈ لائٹس یہاں پہ پارکنگ لائٹ بھی موجود ہے اور لیفٹ سائٹ پہ اورنج کلر کا بڑا سا انڈیکیٹر بھی دیا ہے اور اسی طرح کی سیم ڈیزائن میں آپ کو اپر ویڈنٹ میں بھی ہیڈ لائٹس مل جائے گی گرل کی بات کی جائے تو یہ یہاں پہ یوز کیا ہے میش گرل کا اور اس کے لوگوں کے اندر بھی آپ کو ملے گی اور جو ہے نا یہ بلیک کلر میں دی جاتی ہیں کیونکہ یہ اس کا بیس ویڈنٹ ہے بمپرز کی بات کی جائے تو بمپرز میں جو ہے نا پری انسٹال فوگ لیمز بھی آتے ہیں جو کہ لوکل میں نہیں آتے تھے یہ تائیلینڈ والی امپورٹ ہے تو اس میں یہ دیے جاتے ہیں اورال فرنٹ سے دیکھا جائے تو یہ جو اورال اس کا فرنٹ ہے نا فیس یہ آپ کو بلیک کلر میں دیا جاتے ہیں کیونکہ یہ اس کا بیس ویڈنٹ ہے آپ اس کو پھر پر پینٹ وغیرہ بھی کرا سکتے ہیں نہیں تو اس کا بمپر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اور اورال دیکھا جائے تو فرنٹ سے یہ گردی نارملی آپ کو جو دوسری ہائی لیکس آتی ہے اس جیسے ہی نظر آئے گی اور اورال اس کے سائی پروفیل کا ڈیزائن دیکھا جائے تو آپ کو اس طرح نارملی نظر آئے گی جس طرح کے ڈبل کیبن نظر آتی ہے تو یہاں پر چھوئینا توڑی بہت آفٹر مارکٹ چیزیں بھی لگی ہے تو وہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جیسے کہ اس میں لگے ہوئے ہیں 15 انچ کے آفٹر مارکٹ آلائی ویلز وہ 205 70 آر 15 کا یہاں پہ ٹائر لگا ہوا ہے اور یہ جو آلائی ویلز آتے ہیں یہ لوکل میں نہیں آتے تھے اور یہ بیس ویڈر ہے تو اس میں بھی نہیں آتے ہیں آفٹر مارکٹ لگے ہوئے ہیں فنڈر کے اوپر یہاں پہ چھوئینا انڈیکیٹر دیا ہوا ہے دور کے اوپر چھوئینا ہائی لیکس دی فورڈی کا بیچ اور اس کے جو سائیڈ میررز ہیں یہ آپ کو ہاتھوں سے کنٹرول کرنے پڑیں گے اور یہ بلیک کلر میں دیے جاتے ہیں انٹینہ مل جائے گا پری انسول اس میں جو ہے نا سنوائزر بھی دیے جاتے ہیں اور اس کے جو دور ہینڈل سے یہ بھی بلیک کلر میں آتے ہیں کیونکہ یہ بیس ویڈر ہے شروع میں ہی میں نے بتا دیا تھا تو یہ چیزیں یہاں پہ مل جاتی ہیں اورال دیکھا جائے تو یہ آپ ملٹی پرپس کے لیے اس کو یوز کر سکتے ہیں ریر بریکس کی بات کی جائے تو یہاں پہ ڈرم بریکس دی ہوئی ہیں اور فرن سائٹ پہ جو ہے نا وہ ڈسک بریکس دی اور یہاں پہ کمانیوں کا بھی یوز کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر اورال دیکھا جائے تو یہ گاریاں جو ہے نا ہر طرح کے لحاظ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا کچھ یہاں پہ چیزیں دی ہوئی ہیں جس طرح کے رسی وغیرہ اس میں بان سکتے ہیں سامان کو لوڈ وغیرہ کر کے تو یہ چیزیں امومن آپ کو سنگل کیب میں آپ کو یہ دی جاتی ہے اور دیکھا جائے تو اس کا جو سائیڈ ونڈوز ہے یہ بھی آپ کو ٹینٹڈ ملتے ہیں یہ کوئی پیپر وغیرہ نہیں لگا ہوا شروع سے ہی ٹینٹڈ آئی ہے ریر سائٹ کی بات کی جائے تو ریر سائٹ سے جو ہے نا یہاں پہ تھوڑی بہت کنڈیشن یہاں کی جو ہے نا اور ٹیک نہیں ہے تو اب سب سے پہلے اس کا ٹیل لائٹس چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہیلوجینل ملوٹس کا یوز کیا گیا ہے جو کہ باقی ویرینٹس میں بھی آپ کو اس طرح کی ٹیل لائٹس ملتی ہے یہاں پہ جو ہے نا خیر جو ہے نا توڑا جگار لگانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا کچھ لگایا ہوا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا ٹویٹا کا بڑا سا بیج مل جائے گا ہائی لیکس کا یہاں پہ بیج دیا جاتا ہے بمپر کی بات کی جائے تو یہ جو بمپر ہے نا یہ آپ کو ایلومینیم میں مل جاتا ہے توڑا سا یہاں پہ چھوہنا بلیک کلر کا بھی یوز کیا ہے یہ اس کا جو ڈالے والی جگہ ہے آپ اس میں سمان وغیرہ لوڈ کر سکتے ہیں پاکستان میں دیکھا گیا کہ اس طرح کی گاڑییں چھوہنا پولیس والوں کے پاس ہوتی ہے یا ٹرانسپورٹ کے لیے یا تو نہیں وہ جو مرگی وغیرہ ٹرانسپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے وہی لوگ یوز کرتے ہیں میں نے اللہ ہی بتا جائے کہ ملٹی پرپس کے لیے یہ یوز ہوتی ہے اور دیکھا جائے تو ریر سائٹ سے بھی کسی گاڑی سے کم نہیں ہے لوک وائز انٹیئر میں جانے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگ اس کی چیک کر لیں سمپل سی کی آتی ہے اس میں جانا ٹویٹا کا بیچ دیا ہوا ہے اور ساتھ اس میں لگا ہوا ہے آفٹر مارکٹ ریموٹ والا سسٹم کہ آپ کو اس لی مارکٹ سے مل جائے گا یہ اس کی کی ہے سمپل سی ہے اور بیسک سی ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ انٹیئر میں ہمیں کیا آفر کرتے ہیں ٹویٹا ٹائلینڈ والے موڈلز میں تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے ڈور کارڈز یہاں پہ جو ہے نا کافی زیادہ پلاسٹک کا یوز کیا گیا ہے اور یہاں پہ تھوڑا بلچ ہے نا فیبرک کا بھی یوز کیا گیا ہے کیونکہ اس سے گاڑی اب کی پریمیم لگتی ہے کہاں کہاں پہ یوز ہوا ہے تو میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ فیبرک کا یوز کیا گیا ہے یہ ڈور ہینڈل یہ ڈور انلوک اور اس کے جو دونوں سائیڈ ونڈوز ہے یہ پاورڈ ہے ڈرائیور والا فلی پاورڈ ہے یہ ہینڈل آگیا ہے نیچے سٹورج کمپارٹمنٹ اور ساتھ ہی سپیکر کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے اور دیکھا جائے تو اس کے اپر ویرینٹس آتے ہیں ان میں بھی آپ کو اس طرح کا تھوڑا بوڈ ڈیزائن اس کا چینج ملے گا سٹیرنگ کے رائٹ سائیڈ پہ صرف ایک ہی بٹن دیا ہے جسے آپ کو فوگ لیمپ کو آن آف کر سکتے باقی بٹنز جو ہے نا وہ خالی ہی ملیں گے بس وہاں پہ صرف وہ کور ٹائپ دیئے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کو آپ اوپن کر کے یہاں پہ گلاس وغیرہ رکھ سکتے ہیں اے سی ورنس مل جائیں گے اور اس کا اے سی جو ہے نا بلکل ورکنگ کنڈیشن میں ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس میں دو ائر بیکس کمپنی کی طرف آتی ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ وہ کمپنی اس میں ائر بیکس وہ پروائیڈ کرتی ہیں ویسے اگر دیکھا جائے تو سنگل کیبن ہے پھر بھی یہ دیے جاتے ہیں اچھی بات ہے انسانوں کے لوگوں لوگ سوچتے بھی ہیں سپیڈو میٹر کی بات کی جائے تو لیفٹ سائٹ پہ آر پی ایم سینٹر میں ٹو ٹو ٹوینٹی کا سپیڈو میٹر مل جائے گا اور ساتھ ہی سوری ٹو ہنڈڈ کا سپیڈو میٹر مل جائے گا رائر سائٹ پہ جو ہے نا ٹیمپریچر اور فیول کا اور یہ چلی ہوئے تین لاکھ اٹاوہ نظار ٹرپ اے ٹرپ بی اور اس میں باقی کچھ خاص نہیں آتا سمپل سا ہے جس کو باقی ویرینٹس بھی آتے ہیں ان میں بھی آپ کو اسی طرح کئی سپیڈو میٹر ملے گا یہاں پہ ایک ڈیجیٹل واچ دی جاتی ہے اور پرسنجر اگر کس نے بیلٹ نہیں لگایا تو وہ جو ہے نا ساں پہ سائن بھی شو کرے گا انفرٹینمنٹ سسٹم جو ہے نا یہ آفٹر مارکٹ میں اس میں لگا ہوا ہے یہاں پہ سٹوریج کمپارکمنٹ دی گئی ہے دونوں سائیڈوں پہ ایسی وینڈز بھی موجود ہیں ہیزرڈ کا بٹن اور یہاں پہ جو ہے نا ایسی کنٹرول آپ کو مل جائیں گے ایسی بالکل صحیح ورکنگ کنڈیشن میں میں نے خود اس کو چیک بھی کیا ہے اور یہ آتی ہے یہاں پہ اگر اور دیکھیں تو سکرل لائٹر والی جگہ ہے اور اس میں بٹنز والے دی ہوئے فائیو سپیڈ مینول ٹرانسمیشن کے ساتھ ہی آتی ہے یہ فور بائی فور والی نہیں ہے اور یہاں پہ مینول ہائر بریک دیا ہوا ہے اور ساتھ یہاں پہ آمریسٹ کی فیسیلیٹی بھی موجود ہے بہت ہی اچھی بات ہے اور اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا جو ہے نا گلاو باکس وغیرہ آ گیا اور اس کا ڈیش بورٹ کا ڈیزائن ہے وہ آپ کے جو باقی ویرینٹس آتے ہیں جیسے کہ ویگو وغیرہ سب میں آپ کو اسی طرح کئی ملے گا یہاں پہ جہانا ویلنٹی میررز نہیں آتے لیکن یہاں پہ ایک سٹکر موجود ہے جو کہ گائیڈنس وغیرہ دے گا یہاں پہ جہانا ریڈنگ لائٹ دی ہوئی ہے اور جہانا کسی والی سائٹ پہ بھی آپ کو ویلنٹی میررز نہیں دیے جاتے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو گاڑی کے جو انٹیئر کا ڈیزائن ہے یہ بہت ہی پیارا ہے بہت ہی زبردست گاڑی ہے ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ کے لئے گاڑی یوز ہوگی یہ گرد کے لئے بھی یوز ہو سکتی ہے آپ کو پتہ ہوگا بہترین گاڑی ہے ٹویٹا کی طرف سے ہے اور اس کے جو سیٹس ہے یہ ہاف لیدر میں ہے اور ہاف فیبرک میں دیے جاتے ہیں اورال دیکھا جائے تو اس کی کشننگ وغیرہ بھی بہتر ہے آپ کو جانا تکاور سے فیل نہیں ہوگی اور اگر سیٹس کے پیچھے دیکھا جائے تو میں آپ کو دکھا جائے تو یہاں پہ جیک دیا ہوا ہے حطور سے آپ کو یہاں پہ سٹورج کمپارٹمنٹ دیوئے تو آپ یہ تھوڑا بہت یہاں پہ سامان رکھ سکتے ہیں یہ سنگل کیابن ہے اپنے جانے اس میں سامان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں اورال دیکھا جائے تو بہترین گاڑی ہے اوری میں نے اپتا دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹرانسپورٹ یا جو ہے نا لوگ مرگیاں وغیرہ اس میں ٹرانسپورٹ کرے اس کو گھر کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لوگ ملٹی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں تو اگر دیکھا جائے تو ایک سا اورل اکریٹ کار تو میں دوسرے سائٹ سے بھی آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں اور جو یہاں پہ فیسیلیٹی دی جاتی ہیں وہ بہترین ہے یہ پچھلے ور جو ہم اس کو ڈالا بھی کہتے ہیں یہ جگہ آ جاتی ہیں اور یہاں پہ اس میں آپ سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوئی میٹی وغیرہ اس میں نہیں پڑی بھی اس کا کلر ہی ایسا ہوا ہے کیونکہ گاڑی کافی یوز ہوئی ہے میں لیفٹ سائٹ سے بھی دکھا دیتا ہوں کیونکہ موسٹلی گاڑی ہیں جب میں ریویو کرتا ہوں وہ فورسیلی ہوتی ہے اور جب نہیں ہوتی میں تو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں سٹورج کمپارٹمنٹ یہاں سے تھوڑی وہ سیٹس کے پیچھے دی بھی ہے اور یہ سیٹس یہ آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی سامان وغیرہ نہیں رکھنا تو آپ اس کو ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھی بات ہے وہ بالکل سٹریٹ سیٹس آپ کو نہیں ملتی یہ جگہ آپ کو مل جاتی ہے اب اس میں سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور توڑے بہت ہینڈل ٹائپ دیئے ہوئے تو آپ اس میں رسی وغیرہ لگا کے جوہنا کاری میں سامان وغیرہ لوڈ کر سکتے ہیں اورال دیکھا جائے تو اس میں ای بی اے سارے چیزیں اس میں سٹینڈرڈ آتی ہے ائر بیکس کی فیسیلٹی بھی موجود ہے سو دیکھا جائے تو اورال اگریٹ کار اور یہاں پہ جوہنا جو اس میں لوڈنگ کے لیے لوکل جو ہماری بلان کافی یوز ہوتی ہے اگر آپ وہ خریدنے جائے تو اس سے یہ چیز آپ کو کافی بہتر ملے گی اور بہتر آپشن کے ساتھ بات کیجئے اس کے انجن کی تو یہاں پہ جو کمپنی پروائیڈ کرتی ہے یہ ہے دی فور ڈی ون کے ڈی تین ہزار سی سی ڈیزل والا انجن جو کہ ہوتا ہے ریل ویل ڈرائف کے ساتھ یہ ہے مینوال ٹرانسمیشن میں اور اس میں فور بائی فور کا آپشن موجود نہیں ہے وہ اپر ویرینٹ میں مل جائے گا جیسے کہ ڈبل کیبن وغیرہ میں سیم ہی انجن آپ کو دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار سترہ تک سیم ہی گاڑی میں آپ کو یہی والا انجن ملتا رہا ہے یہ ون ریو میں بھی دو سال لیکن پھر اس کو ریپریس کر دی ہے ون جی ڈی میں جو پھر وہ اٹائیس سو سی سی ہو لیکن یہ تین ہزار سی سی ہے اور اس انجن کی خاص بات یہ کہ اس کی ریلائیبلیٹی بہت زیادہ ہے مینٹیننس کوسٹ اس کی کم ہے اور اس کی فیول ایوریج بھی بہت اچھی ہے جو کہ پروڈیوز کرتا ہے 169 ہارس پاور اور یہ کافی پاورفل انجن ہے بانٹ کی اوپر کافی انسولیشن کا بھی یوز کیا گیا ہے ساتھ ساتھ آپ لوگ کنڈیشن وغیرہ بھی دیکھ لیں یہ گاڑی کافی یوز ہوئی ہے تو اس وجہ سے آپ کو توری بہت کنڈیشن رف لگے گی لیکن اگر دیکھا جائے اس میں ہی آپ کو ایک بڑا سا انجن بھی دیا جاتا ہے اچھا تو یہ ورزا کیسے لگی آپ لوگ کو یہ گاڑی اگر دیکھا جائے تو گاڑی میں بڑا سا انجن دیا جاتا ہے ائر بیکس موجود ہے اے وی ایس اس میں آتا ہے تو اگر دیکھا جائے اس میں تمام نیسیسری جو آپ کے ضروریات کی جو فیچرز ہے وہ اس میں موجود ہے آپ لوگوں نے ڈبل کیابن وغیرہ کافی دیکھ لیوں گے میں نے سوچا کیوں نے آپ کے لئے ایک سنگل کیابن کا بھی ریویو لے کر آئے تاکہ آپ لوگ کو پتا چل سکے اور یہ موسٹلی گاڑییں یوز ہوتی ہیں ہوتی ہے اور ان کے پارس وغیرہ کبھی کوئی ایشو نہیں ایون اس کے جو نوز کٹ تک مل جاتے ہیں سو اگر دیکھا جائے تو بہت ہی بہترین گاڑی ہے سو آپ لوگ کو یہ کیسے لگی یہ گاڑی آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں بتا دینا آپ نے کس گاڑی کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے دعاوں میں ضرور درار رکھے اور ہاں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بینہ سبسکرائب کیا مجھ جائیے گا السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات